السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طیبین الطاہرین وآسحابہی وآزواجہی وزریاتہی وآولیائی امتہی وآولیائی امتہی وعلمائی اہل سنتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امتہی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم امتہی 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 کما صلیتا علیہ وعلا آلِ ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آلِ محمد کما بارکتا علیہ وعلا آلِ ابراہیم اینکا حمید مجید السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلِ که وآصحابِ که یا سیدی یا حبیب اللہ آلِ مرتبت آلِ منصب معزز و محترم علماء اکرام دور قریب تو اس نورانی بابرکت پاکیزہ محفل پاک نے اندر تشریف فرما میرے سارے معزز بزرگوں جوانوں عزیزوں اور دائیں بائیں جہاں تک آواز پہنچ رہیے گھران دے اندر تشریف فرما قابلِ عزت و قابلِ تقریم ماں و بہن و بیٹیوں اللہ رب العزت نے ذاتنا بے حد و بے حساب انگنت و لا تعداد شکر احسان کرم نوازی میربانی پاک ذات رب العالمین نے ایسا سارے براما کچھ دیر واسطے اس برسات نے موسم بھی چھتی کہ بار بھی اللہ نے رحمت ہے اندر بھی اللہ نے رحمت ہے موسم ناساز ہے جی لیکن جڑے پہ راہ آئے ہو میں داد پیش کرنا گل زیادہ مجمین ہی نہیں ہونی گل ہونی دلی نہیں تے ایمان نہیں جنہ ایک دلی اللہ بیٹھا ہوئے نا ایمان سچا ہو ستا بلے بلے کہ اونج کدی ہزار بندہ بھی بیٹھا ہوئے سارے جناب نیازی صاحب مفتی صاحب بزرگ بیٹھے نین یا کوئی اور سنگی کہ میں تُساں گڑی گڑی چکا پہ دے وے بھائی آنکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ تُسی ٹس تو مسن ہو اس ہزار ہم بندہ کے تھلے پائے یا ہوتے پائے ہاں خود نہیں اس ہزار نہ کوئی فیضہ ہے ایک کوئی محبت آلا کافی ہے لیکن تُسی جتنے بھی آئے ہو بھائی محبت آلے ہو یہ حقیقت گا لے ٹھیک ہے ماں اپنا حضور کی مفتی صاحبی تشریف فرمائے گیڑ دے جو صاحبی آئے نا کہے جی پہ بنجا میں کہے اندر ہی بہنے نا کہے بندے جے تھوڑے نا میں کہے بندے جڑے آگئے نہیں اے ہی نہیں اور کوئی نہ نہیں اس شکر جنا پہو کڑا مولی صاحبہ گھنٹہ بٹھا ساں دے بندے آسنے اس بار سے جی کو رہا نا جڑا اندر وڑے پاو اندر وڑے پا جس آمنہ آ رہا ہے کہے کوئی ذریعہ اوسی تھا بلکہ میں نہ محبت نہ لکھا انٹرچینج تولتے ہیں نا مفتی صاحب ان دو جڑے جناب درختیں تھلے جناب اوڑ کے ان کے کھلتے میں ہاتھ دیتا نہیں میں آکے یہ رہا کوئی مسافران پردیسی ہیں اسی تا میں نے جو پہیا چلو انہا میں نکیاں کھا مکہ روک گھڑی مکہ آو جڑے وچاو خیر تا یہ نا انہا کہے جی اگے دو گھڑیاں لگ گئی آن ہاتھ دیتا کہیں نہیں روکی تو انہاں تسی آگئے ہو مکہ خیر ہوئے ونجھنا کے دنے جڑے اسا ہے مسیدی پرام ویڑنا میں کہے مسئلہ ہی کوئی نہیں وچ بانجھ گئے لے ایسا اور دوسر ممیوتی ویڑنا پاہ میں کہے ممیوتی ویڑنا وچ ہو تو او گالے وے کے جڑے تسی آگئے ہو میں سمجھنا کہ بڑا اوکھا جی سچی گالے دنیا نے معاملات واسطے تھا انسان اپنی مطلب واسطے غرز واسطے سارے لوگ اسی ٹائم کٹ گی نہیں لیکن اللہ واسطے اللہ نے رسول واسطے اس نے نیک منہ واسطے ٹائم کرنا بڑا اوکھا جی یہ زمانے بڑا یہ جڑا مادہ پرستین زمانہ خود غرزی لالہ چہیرس اوکھا بالکل اے پرانے لوگ بیٹھے یہ جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں حضرت بیٹھے ہیں بزرک بیٹھے ہیں حضور کے بلا اچھا مجھے خوشی اس گلنی بھی ہوئی کہ ماں نہیں پتا حضور کے بلا مفتی صاحب ہے تو جمع پڑھانے جی سچی جڑی گال یہ چنگے لوگ ہیں پھر زیادہ خوشی ہوئی حضور کے بلا نیاجی صاحب خطاب فرما رہے ہیں ساڑھے نے بزرگوں چند اوہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان پرانے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اچھے حقیقت ہیں قدر کرو انہ لوگ ہیں انہ لوگ ہیں آپ نے نانا جی جی حضور کے بلا مفتی صاحب نے میں اکثر جگہ تھی چکر کرو نا کہ ایسی لوگ تو ہونہ دنیا دار ہیں پیسے واسطے بنجرہ نئے ہیں ٹھیک ہے دنیا نے سلسلہ چلنا پیا تو توسی بھی نراض نہ ہو رہی ہو تو ساڑھا بھی یہی چکر ہے مولوی صاحب آگئے تقریر ٹھیک بلے 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 کمال کار شروع جی بعض اوقات بندہ بیماریاں میرا آپ ماں شروع بڑھ ڈاڑا بیمارٹ کر رہا چھویں سطویں مارم اٹھا میرا اوٹ بخار لگا گیا اوٹ انہاں اپنے نشانات چھوڑ گیا تو بعض اوقات بندہ ہوتے تھلے بھی ہو بنا تقریر نہ ہوئی بھائی بھائی ستیہ ناس کا چھڑا مولوی پیسے بڑے منگیاں اس گھے دے سارے جل سے ستیہ ناس کا چھوڑا بھائی دنیا تاری تو سے خدمہ ٹھیک کارجوڑیاں سے بھائی 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 ماری آلے پہنچنگے ہوئے یہ کوئی سو پنجا ہوتے تھلے ہو گیا گلے کرنے رضا نہیں یہ رات تو آکے دیتنے گھاڑ پہ دینے وہ پورے کرو یہ دنیا تاری حقیقت نراض رہو دے اللہ واسطے کم گھاٹ رہے گیا کہ مولوی آلے پھلو تو کئے توڑے آلے پھلو وہ مہیڑی گالے پہ کرنا نا حضور مفتی صاحب نے نانا جی نے حضور قبلہ مفتی عاظم میں انہا آکسہ جیا ہاں جی جیا حضور قبلہ مفتی محمد عثمان غنی صاحب وہ لوگ ان جڑت دھو رہیا وہ سچا تے سچا دھو رہیا پیسہ کوئی نہیں ہونا لوگ شدے پیدل وینے آئے علماء جڑے ٹھیک ہے تو ماں اپنا مفتی صاحب نیاج صاحب میرا شریف کے فارغ لوگ ہیں آلہ مجھ سے بہت زیادہ آلہ درجہ رکھتے ہیں ماں ایک بڑی اچھی طرح یاد ہے اس پہلے شروع شروع زمانے میں اپنے کے راہ ملاد کرایا تے سون شون تے سسٹم کوئی نئے نہیں تے کھوڑو جناب اساں ایک بندے آنکھ ہے جناب بینٹری منگوائی تے او بب کے ہوتے جناب بیری نہیں لکڑی ہے دو سانگی اس تے دو سبی کر پہ دے پہلا ساڑے گرام ملاد تے آپ نے نانا جی آن مفتی صاحب اللہ میں کا حضور آپ تشریف لیا ہو ٹھیک تو ان کو اتنے کوئی وڈے وائزین نہ ہے یا بوں کو گڑا ہے یا سرالے سادے بندے ہیں سادی گھل کرنی تا او جناب اتھے پہنچ گئے پہنچ گئے میری گالے سمجھی نہیں کہ نہیں تو اصل گالے میں اس وقت گڑییں بھی کوئی نہیں ہیں ہاں جی ادھرو ماں نہیں پتا ورواڑے تک کنج گئے بہرحال ورواڑے جو وقت مفتی صاحب ماں اترہ پتا ہے میں پیدل گئے میرے خیال ماں جڑا اندازہ کہ میں آپ دوران تعلیم پیدل ہی بہنا رہا ورواڑے بسہ تک بہنا رہا پیدل ہی ایک بابا جی ماں کھڑینے آئے بزرگر نہ حکمہ ہے کہ جا کچھ چھوٹی آئے اس آندھا کرو تھوڑا جا پاسا مارے یرا گیرے ہو میرے بانی اللہ پاک تسان خوش رکھے سارے ہیں میرے وہاں تھوڑا جا پاسا مارو خیال میرے نے یرا کی بھی اہاں اے انہوں جگہ تنگی تان تسان اونج میں میں عادت نہیں ہوں نہیں کہ بندے آگ خوش باگا نیڑے نیڑے ہو اے سب بکرینی آواز ہو نہیں انہوں کہ دی بارش نو بھی آتے میں نے دی بشاک تسی بارش نو بھائیں کہ بہر ہوا کیاڑا فرق ہونے آواز تسان بھی نہیں رہنی ٹھیک انہوں تاں آکھا بجیرے بندے زیادہ جگہ تنگ ہو گئی تو پاسا مارو اللہ تسان خوش رکھے تو او گل کرنے نے مقصد اے وے کہ میرا اندازہ جی میں ہوں ناپیتہ نہیں لیکن کم از کم زیادہ نہیں تو چھین تو ست کلومیٹر سفر بڑھنا جی مفتی صاحب ورواڑا تو ساڑھے گرائیں لوگ محمد ناٹک میں جانی تو مفتی صاحب پیدل گئے تو ان لوگ سچے ہیں ہاں جی جڑے لوگ پیدل وینے ہیں پیسہ کوئی نہ یا ٹھیک ہے جڑے ہوئے کہیں خدمت کار چھوڑی تو ان لوگ سچے اور سچے لوگ ہیں جنہ دین نہیں خدمت کی تھی ہاں جی ان تو ساری گال پیسے نہیں براوان نہیں براو سارا کچھ پیسہ تا اس وجہ تو محرز بے کرنا کہ جڑے تسی براہ آ گئے ہو نا توڑی میں تعریف کر رہا کہ تسی چنگے تھے سچے لوگ ہو اس وجہ تو کہ تساں غرض تھا کوئی نہیں نا ہاں چلو اساں تا غرض ہے باز ہی یا رہ پیسے بازتے آئے ہیں تساں کے غرض ہی یا رہ ہاں بارشے ٹھٹکے آ رہے ہیں کپڑے سینے خراب ہو کے آئے ہو پیدل یا گڑی تھی جنج بھی آئے ہو ٹھیک ہے جڑا بندہ ہس دور ویچر اللہ خوش کرنے واسطے اللہ نے رسولا اللہ نے نیک بنیا خوش کرنے واسطے ذکر واسطے اوہ دو چار منٹ گھنٹا کٹنا کوئی دو چار پانچ روپیے لا چھوڑنا میں سمجھنا کہ اس تے اللہ بھی راضی اللہ نہ رسول بھی راضی ماری آلے ہو مقدر آلے ہو ہاں جی خوش نصیب ہو ورنہ میں کیا کہ ایک حقیقت کھل دو منٹ ہوتے نہیں ہونے نماز انہیں تکے نہیں نو جو ٹائم رکھے بندہ طرف ہاتھ مات بہنی بات سے جلدی کرو استاجی منٹ ہوتے ہو گیا جمعہ تھے تا کہ نو دو چار منٹ مولی صاحب کو موضوع چھڑے واقع دی بات سے ہو ستیہ ناس کر چھوڑے نو بات سے ہو میں فلانی جی بڑھنا ہے بڑا لیٹ ہو گیا باہ میں باہر بانچ کے چوک دے گھنڈا گاب گینہ روی مصیب تھی چوکا جی اے ولی میں تھے نا اتا کہنے ولی میں تھے بارہ نو ٹائم لے کیا چار ہو گئے ایک نانے تھے جناب دو بوٹیاں واسطے جناب بیٹھ ہوا پتنے کیڑے میں کھلے سن یبکا یبکا کے چار گھنڈے باز اگلینٹو کور کھولیا اُتھے تنے ہو گریا اُتھے تنے پتہ ہے نا ماما نراض ہو سی چاچاک جی اگلے پترے نبی جا با بھائی بھائی بھو بیٹھے رہا سا دنیا داری مامیاں خوش کرنا چاچیاں خوش کرنا کوئی مسئلہ نہیں پوری دیار لگ بھنجے اللہ کدھی خوش کرنے نے دو منٹ کدھی آوانجن مالک آکھے بھائی آوانجن بھو اوکھے ہیں جی بھو تکلیف ہیں جناب استاج جی تُس ہی تر روڑا پہنے ہو مسیدی جاکھنے رہنے ہو ناس گئی جناب جھل تھڑا بھی لیا منایا میڑے سوش لے انہیں تُس ہی تا وے لےو تُس ہاں نماز نہیں پہی رہنے اگو اجتا اس وجہ تو میڑے بھیراؤ سنگیو عزیزو میڑی آنپا کے گزارے سے کہ چوی گھنٹے اللہ دیتے نہیں ہوئے چوی گھنٹے رات دیارہ پترہ واسطے کما دھیاں واسطے زنانی واسطے برامہ واسطے اسہ کیا میں تا چوی گھنٹے جو ہے صرف پنج ٹیم دا تے پندرہ میٹ منگنا کہ جو میں ابرامہ تے آ رہے کر اے آزان ہو نہیں اس کیا کیا اس نے کوئی مہنے کوئی نمہ ٹیم منگیا واہ بھائی واہ چوی گھنٹے جارہ نماز نے پندرہ میٹ چلو لالا کتنے جی پندرہ میٹ کتنا ٹیم بن گیا سوہ گھنٹہ بھائی مامے باستے تے چار گھنٹے اے ڈا تُو اکھا اتنا تُو پریشان اتنا تُو بیزی یارا اس واسطے میڈی گزارش ہے کہ اے جڑے جلسے سی کرانے ہیں مفتی صاحبی بیٹھے بین جی آتو اڈے استاد نراض نو میں نے کوئی جازد نہیں مگی بھائی اے گلہ بھی کر رہی آنے کے نہیں کیونکہ مقامان نا جی ہاں جی اے میں بیراو اصلاح معاشرہ تکو ناسی وگڑ گیا اے جوان ینگ مین ایٹیچ موبیل کوپڑی ہیں اللہ پاگے نا خوش رکھے اللہ دو دو انہاں دے انہوں پڑ لیکن انہوں باغی ہو گئے انہوں نے باجی بار مولوی صاحب تُوزی کو رونے ہو ابا جی تُوزی کو رونے ہو بادشو کمالے میں چودہ جماعتہ پڑھی ہیں میں آزاد ہوں فیل مختیار ہوں میں اپنا فیصلہ کر رکھنا اوہ تُو کر رہو ہے خدا تُوہ کروائے اللہ تُوہ آزادی دیتی میں اس نے اعتراض نہیں لیکن اے جس نے گھر جمعہ آنا اتنی ماوے تنہ پیووے اس پیو تُوہ بڑا اوکھا پا رہا اس ماوی تنہ نا بڑی میند کی دیا اس نا بھی تنہ تے کوئی حق ہے تُو بالے گئے آزاد ہے بلکل اپنی مرجی کارپا میں ڈکے نا لیکن اس پیو نا بھی خیال کر اس نا ساون تکی نا بادروں نا پو نا ما نا رات نا دیار نا دھپ نا چھان اس شہدہ جناب بار زلیل ہو نہ رہا کہنے واسطے تینڈے تے میں واسطے کہ میں نے پترہ نہ کچھ بڑھ مجھے انتو قدی سیر کٹ گیا کچھ بڑھ گیا تو ان اس بابی نہ دل نہ دکھا اس پتڑی یا رواہ نہیں اس لیے جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں بچوں آپ سے عزیزو جلسے سارے ٹھیک ہیں ملاد نوے میراج نوے اور معرم شریف نوے بلکل جایا کرو لیکن یہ مصطحب عمل ہے حضور نیازی صاحب بیٹھے ہیں یہ فاضل لوگ ہیں مجھ سے سین یہ رہے ہیں چلو میرا آواز ہو اس ٹھیک ہے بابا رو محبت فرمائی قبلہ میری تعریف کار چھوڑی نہیں تو چلو ٹھیک ہے بندہ نیٹ تے چڑھ ونجے سور سارو ہوئے تو لوگ آنے بلے بلے بوں کو پھنے خان پہاڑ مولوی پدنی کوئی وہ تو تھلے کار چھوڑے ہیں جو ٹھیک ہے نہیں محبت ہے ایڈا بیش ہے کوئی نہیں ہونے ان لوگ پہا علم نہ ممبان مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہ پہاڑ ہیں علم کے ہاں جی ماشاءاللہ پڑے لکے لوگ ہیں نیازی صاحب ہیں یہ خود استاد ہے ماشاءاللہ فاضل یہ پڑے لکے ہیں لیکن یہ جلسین ہے یہ مصطحب عمل ہے اگر کرو ثواب نہ کرو گناہ کوئی نہیں اجڑا میں مسئلہ شریعت نہ دا جائیں کرو ثواب نہ کرو گناہ کوئی نہیں لیکن نماز نے ٹیم ہو گیا تو آکل اور بالے گئے ہوش و آواز شرکھنا تا خدا تو آن ابر آیا تا 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 گناہ کی تا سمجھے نہیں کیوں گا ان جیڑے جلسے تھے کہتے ہیں نہ ہو نہ آئے بار سے نہیں وجہ دو چو جی صاحب اے میرے بزرگ اے اور جیڑے انتظام ہیں بلکل تو آردے کوئی نراض نہیں ٹھیک ہے نو آج تو کوئی گال نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں لیکن نماز نے ٹیم تھے جو اللہ تو آب رہی سینا تو نہ آسے دا مالک نراض ہو سیا اگو مرضی تہنی آپ نے جی میہ دا دس اگنا اگو اللہ اکبر سبحان اللہ ابھی نیازی صاحب فرما رہے سے حسین نے سارا کچھ کیوں کی تا کرسی واسے اقتدار واسے دنیا واسے نہیں جی نہیں نہ نہ حسین آکھا میڑا گھر لٹنا لٹ بنجے مدینہ جی وطن میں نے کوئی چھٹنا چھٹو بنجے میں بے یارو مددگار ہو بنجا میڑا کاخ نہ روے لیکن اللہ کا دین رسول اللہ کی شریعت قیامت تک اس دنیا میں قائم ہو دائم ہو جائے بات سارا دین واسے کی تا ہاں جی ورنہ حسین اکی اڈی پریشانی ہے جی ماں تو سی دس ہو چنگے بھلے رانے ہے بھے ایڈی گال تو کوئی نہیں ہے نا ہاں جی او مولوی صاحب تو آڑے مسلے اپنی جگہ ٹھیک انتسان نہیں پتا نہ بات سا واہ بائی واہ آسی قدون اندرو آن نالا اے ہینڈ چھٹے نہ چھٹے ہونے لگ بیسی آنے پہن اے دو میٹ بمنیں گے نا کوئی بھی دنیا نہ معاملہ کا آجے کے دلو نام منے سر کے کراؤں مجبوری ہے ہون گال ہو گئی ہے چاچے اور مامی اور فیصلہ کار چھوڑیا ہون آیا آساں ذرا باساں گالوں نہ نہیں سنساں ووٹ دیسانہ دیسانہ عباد نگالے لیکن یہ بمنا پوسی یہ اسے کہتے ہیں منافقت کہا لے سمجھی دی کی نہیں حسین ابھی دیا کہا لے ابھی علامہ صاحب فرما رہتے ہیں ولید کے آکھا ولید بھی آکھا تے اپنا میدان کربلہ جب پہنچ گئے نو محرم نی آخری شامہ شمر بھی اگالہ کی حضرت غازی عباس علمدار رشتہ دار ہے نا شمر ہو ماما لگنایا ہاں جی کہیں پھوپی ذات بہن لکھا کہیں سکی لکھا حضرت غازی عباس علمدار نہیں والدہ محطرمہ شمر نہیں پھوپی ذات بہن لئی تو ماما لگنایا اس آکھے میں رشتہ دار آن میڑی گل سنو حسین پاک عباس آکھا عباس ہے جی آکا شمر آیا تے تنہ والا دینا کہ میں رشتہ دار آن تے اگو عباس پاک کی فرما انہا کیا آکا بو یہ تے آگیا تے گل بلکل سنو لیکن اساں دس چھوڑو کہ یہ جڑا رشتہ داری نہ تے اوالا پہ دینا رشتہ داری تو انکار نہیں لیکن مومن فیصلہ رشتہ داری پچھے نہیں ہو نہ مومن فیصلہ خدا واسطے ہو ہتنی گل ہتنی گل ہاں جی انہا بھی آکھا ہوسین کی فرق بھونا مو آپ چھوڑو نا یزید تھی اور کے بھی گل مک ویز یہ تھی مکاں چھوڑے دیا کوئی لڑائی جگڑا نہیں توڑے دینا ایک بار ہی آگ چھوڑو فرمایا اوے شمر بھائی مان اگر یزید ہمیں ہاں کا کھنا ہوئے آنا تو میں مدینہ نہ چھوڑی یہاں اتنی ہے تکلیفہ اٹھا کے سفر نہیں ہم پریشانیاں اٹھا کے تیفات تُو مینکو لے ہی مطالبہ کرنا تی تُو آگنا جی زبانو آگ چھوڑو دلو باوے نہ منو فرمایا میں مومن نہیں ہوں صرف میں مومنہ نہ سردار اور مومن کی زبان جو بولتی ہے نا دل اسنی تصدیق کرنا اقراروں باللسانے وتصدیقوں بالقلب ہاں جی مومن کی جو زبان بولتی ہے دل اس کی تصدیق کرتا ہے فرمایا واہ بھائی بھائی تُو سا کی سمجھا کہ میں ہمیں آگ چھوڑا فرمایا نہیں یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی اتنی گالے بڑا سادہ جب مسئلہ اساں سمجھو ہاں جی دعو پیج دے کے انتر پتا جدید دور تعلیم نہ دور بندے جناب ایکی گلہ جو پتنی کتنے کتنے نکتے کٹ چھوڑنے پھر بندہ آگنا دیکھو جی کیسا نکتہ اس نے کیا اور نکتے آن تُو رمن دے سادی جی گال لے ساڑھے سامنے دے ان نکتے تانے کولوزن تُو جتنے مرضی وچو کڑتے ہمیں نکتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمیں تو ایک بات سے واسطہ ہے ایک بات سے واسطہ ہے جو ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے ایک بات سے واسطہ ہے اے ساری انگلہ ایک پلے رمن دے ہو جی بھر یزید کو رہایا شراب پینے ہے نہ پینے مارایا کتب لڑانا ہے یعنی داند بجانے یعنی داند بجانے میں ویسے گال کر سوڑی اے تا شوگے نہ دوڑا بشک بجاؤ یہ علال مال ہے تُو سرکھے بین میں تک کتنی لڑائی نہ کی دی کرو ایک گناہ بہ اور اس نے شوال کیا ہے انہوں اس نے ذاتی بھی لے یزید نہ یہ سارے کامل سی بھی پہ کرنے کیڑا فرق ہے ہاں کتی یزید کرنا ہے کیڑا ہے بے کوئی عیب تا نہیں آئے پریشان ہو گئے اللہ اے عیب تا مولوی ہیں نظر ضرور آنے مولوی صاحب بھینج کی تا سارا گراہ پہ کر اے چھوڑو جی بات سے کی فرق ہونا جاکوتا ہے نیس پتہ لگا ہے جنہیں نیس پتہ لگا ہے جنہیں نیس پتہ رہا پتہ کیا ہونا اس لگا اے جو تُسری آگے اے مولوی صاحب ذمہ دار بندے ہیں اساں سمجھ نہیں نمازہ نے بارے روزہ نے بارے دینی مسئلے آنے ہیں خیری میرا تو آئے بار بنے تھے جنہیں آپ کروکائیں تھے جنہیں آپ خسرہ نمبر تھے کھیور تھے تو خیری میرا سہی ہے اتنا پٹواریاں نہیں سہی جتنا توان سہی ہے بھا عدر الدین آلے پہلے تو چلک اللہ زمین آلے پہلے تو چنگا بھلا سیانہ تو کہنا باچھا او ماں ہنج مویا گیر آگ سوڑو میں سوڑا سارا جنہیں آپ ناب طول کر کے دا سوڑے اے اللہ نے اب بندے ہو کیا ماں تالے دیارے اللہ تعالی اے عذر قبول نہ کرسنے کہ جناہ ماں تا دین نہ پتا اللہ اکسی روٹی نہ پتایا دیاں پترہ نہ پتایا پیسے جنگیں بھلے گنگی نہ ہونا کہ ان تھوڑے نیا زیادہ تو میرا دین نہیں سکھا تھا تو تو غلط کیتا نہ سکھے آنا میں نے جنوں انس کو اللہ کہتا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ اللہ کہہ رہی نیو اللہ اللہ کہہ رہا میں نے تمہیں اب اب عبادت ہے یہ نہیں یہ نہیں کہ بچ جناب نماز روزہ روزے آئین روزے رکھ چھوڑیں جی نماز پڑھ چھوڑی نہیں یہ تو ہے ہی ہے اے میں انہوں دنیا سنگیاں بھی پیانا نہیں جیڑے نماز پڑھنے ہو اے فضلی مسیدی جانے ہو مبارک ہونے ہاں جی سارا گران سو تبا ماری کدی دو چار بابے آگئے ہیں تو انہوں نے میرا سلام ہوئے آگئے لیکن ایک کام نہ کیتا اگر وہ فضلی نے نماز پڑھی یہ تو اللہ نے فرض ادا کیتا مسیدی جو نکڑے ہیں تو انہوں نے تو سوچھے نہ پیا بھے میں ڈھنگو رکے تھے دیونا راہ کرنا بند کرنا زمین جو میڈی پتہنڈی زمین تو خدا تو نصیب کرے اتھ ہی رہ ویسی یا اگر نقصان نہیں آنا تک کوئی بندہ لگنا آتا ہے اساں راہ لگن دے خیر میلے وہ نماز جنہی گیڑی کمی نہیں کہ تمہیں جناب نماز پڑھ کے تھی پوری گنائے نہ راہ بند کر کے بہرے ہیں نہ خبر تھا یہ حقوق العباد ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں دین جو ہے نا دین یا ایوہ اللہ دین آمن ادخلو فی سلم کافہ اے ایمان آلے اپنے آپ پورا پورا دین اسلام میں داخل کرو اینج نہیں کہ ادا ملدی نہ کر کے نو تے ادا جناب نہ کرو سارا اپنے آپ دین اسلام میں داخل کرو یہی حسین کی شہادت حسین کی زندگی کا اس سارا سلسلہ آسان ای درس دینا تو مقصد کرنے نا اے ہے کہ چلو باقی تا یزید اے 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 انا چھوڑو نا پڑا اس نال غرض نہیں غرض ہے وہ کہ سب تو وڈہ یزید جرم ہے وہ جرم جڑے بانے کرنے نا کہ یزید آکھا جی بعد ہی ماں پتہ ہی کوئی نہیں یہ بھی حکمران بانے کرنے رہنے چکر دینے رہنے ٹھیک ہے چلو یہ بھی مانگی نہیں ہے کہ اس وقت موبیل تیچتا ہے کہ سور سے زمانہ کوئی نہیں ہے دمش کتے آیا شام تک کتے کوف آیا ٹھیک ہے فاصلہ بوں گو ہے جی ہو سکنا ہے ابن ازیاد نا دسے اس اپنی کاروائی پائی ہوئے چلو یزید نا اے بھی بانہ کدی فرض مال مانگی نا بھئی جرم ساں پتہ کوئی نہیں ہے انہ تو موبیل نا دس تا دسی مات کے چکر اے انہ تو سیتا کوئی تے کئی واقعات نہیں ہوگئے نہیں انہ تو کوئی گال چھپی رہا نہیں انہ تو ایتھے گال ہوئی تے منٹ سیکنڈ میں جناب اوہ کتے امریکہ برطانیہ پیغام پہنچ گیا جی یہ ہو گیا لیکن ان اتنے بدماش ہونے انہوں نے نا حکمران جڑے میں حکمرانہ نکال پکنا جڑا بھی آئے ان اتنے بدماش ہونے انہوں نے گواڑے اتھے کاروائی پہنی رہوینا تے ان کدی مکر دے آپ انہوں نے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا میں تو دوسرے دن ماں تو میڈیا دن پتہ لگا اتنے بدماش ہونے یہ مکر جاتے ہیں یزید بھی اچان چلی اس نے کہا جی ماں تو صحیح کونی خلان ڈگان اگو مکر کرنا جائے چلو ای بھی مانگی نہیں لیکن سب سے بڑی بات جو میرے نزدیک ہی ہے میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں اور بھی ہو سکتا کیا یزید نے اے سب تو وڈہ اے جرم نہیں کہ او اپنی ذات اتکے تی پھر حسین ابھی تکے اے اسی گلت لگا مکاؤ چھوڑے گئے حسین ابھی تکے نا تی یزید اپنے آپ ابھی تکے ہن حسین نے خاندان ابھی تکے تی اپنے آپ nên خاندان ابھی تکے یہ کہلے نہیں حسین نے اسب نسب ابھی تکے تی اپنے ابھی تکے پھر حسین نے متقی پریزگاری ابھی تکے جس نے متعلق رسول اللہ فرمایا حضور فرمانہ گل مکئے کی نہیں یزید نے متعلق ہے حضور کو نہیں آگیا اے حسین نے متعلق فرمانا کہ لوگو یہ میری سابزادیوں میں سے چار سابزادی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا سب تو چھوٹی سابزادی سیدہ طیبہ طاہرہ آبدہ زاہدہ حضرت جناب زہرہ سلام اللہ اے جنتی عورتانی سردار اے میڈی فاطمہ نے پترنی جڑی جوڑی اے حسن حسین فرمائے جنتی جوانہ نے سردار تو وقت گال موکے نہیں سوگے کو گال رہا نہیں ماتا سونا اور جس نے متعلق رسول اللہ فرما بھئی سردار جنتی مردانا تے ماتا سو یزیدنا یہ جرم کیا گھٹ آیا کہ حسب نصب ہی اس نے سامنے آیا حسینی سرداری بھی سامنے آئی تے وہاں تے حسینہ پیغام مجھنا کہ تُو میڈی بیعت کر اس جرم ہے یہ پہلا جرم ہے پہلے جرم آجے ٹیچ پہ کرنا باقی تا معاملہ جڑ ہویا نا بعد اچھ ہویا نا یہ پہلا جرم یزید کا بہت بڑا جرم ہے کہ حسین جیسی ہستی کو حسین جیسی شخصیت سے مطالبہ کرنا اجڑا بات اسی چکر چلایا نا جی کہ نہیں نہیں میں بے کسور ہاں میں تا کیا حسینہ کو بیعت کرے بیعت نہ کرے تنب کے میں نے کوئی گھنا ہو اے تا یزید منیا نا کہ تُو سی قید کر کے گھنا ہو جی قتل نہ میں نہیں آکھا اے تُو ماں دس ہوئے براہو کہ حسین جیسی شخصیت یزید جیسی سب بے ایمان آکھے کہ حسین کدھی گل نہ بنی تا نب کے بن کے گھنا نہ ہو کیا یہ یزید کا جرم نہیں ہے اے حسین اللہ اگلی حسین نے شہادت تو بعد ترہ دیڑے مسجد نبی ویچہ آزان نہیں ہوئی ہاں جی گوڑیاں تے کھوتیاں جناب لد کی تھی موتر کی تا ہاں جی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ ترہ دیڑے یزیدی فوجہ جو داخل ہو یہاں نہ مدینہ پاکوش کہ انہاں کیا نب ہوئے جیڑے جیڑے باغی حکومت نہ یزید نہ آمی نہیں اساں نب ہو مارو اگر کوئی کوئی تیڑ میڑ کرنا تھا نہیں تا نب ہوئی نہ لوگ چھپ گئے ڈار جیا اندر چھپ گئے لوگ جیڑے کوئی بار نکلے نہ انہاں انہاں جناب زدو کوب کی تا ماریا حضرت سعید فرمانے میں جلہ بان بیٹھا اجی میں جلہ ہوں کوئی نہیں میں اپنے آپ پا پاغل بنا گئے تھا کہ میں مجنو ہوں تو ایک جنہ ماں مارا لگا نا تو دوئے سے بھائی آگیا چھوڑا یار جلہ جب بندہ احسان کے آگنا میں تاں باج گیا نہیں تو کم میڑا بھی انہاں تار چھوڑے ہاں جی فرمانے کہ میں جلہ بان کے مسید نبی نکر وچ بیہ رہا جلہ بان کے چھپ گیا ترہ دن تک عمل نہیں ہویا یہ یزید نا کارنامہ یہ یزید نا جی یا تو حضرت سعید فرمانے کہ ترہ دن میں تک پنج ٹیم ماں ازان نہیں بھی تو جماعت نہیں بھی آواز آنی ہے جو ازان تو جماعت نہیں آواز آنی ہے تو میں روزہ رسول علیہ پلے ٹرک ہونو تو نبی علیہ السلام نے روزہ مبارک چو ماں با قیدہ ازان نہیں بھی آواز آنی ہے تو جماعت نہیں بھی آواز آنی ہے ہاں جی اللہ پھر اے صرف مدینہ پاک نہیں نہیں کال بیت اللہ شریف یزید نیا فوجان بیت اللہ تھے مکہ شریف تھے لوگ پاڑنج نس گئے درنے مارے آن کچھ اندر گھرن چھپ گئے تو کچھ اور جڑے آئے ان جناب خانے کا پر چھپ گئے انہوں نے کہا یرا چلو باہر تک آموزی اندر تک کچھ نہیں آخنا اندر تک کچھ نہیں آخنا ایک خانہ کا پر آنا اس کی حرمت ہے ادھر تک نہیں آنا باری پتھر مارے کہ وہ پتھروں سے جب باروں پتھر جڑے اندر بیت اللہ نے جڑے دیواریں ہوں جو وہ ٹکرائیں پرانے زمانے لیٹر مات سندھ ہونے چلیں پرانے زمانے جڑے باہ پہ بیٹھے میں اپنی والدہ بھی تک آجی ایک گھرے جاگ بلنی ہے پورے گرائنج بار پوری ہے لیرہ نہ پکھا کے دیں کنڈے نہ بینو دھوڑی آگے دیں انگار اٹھے رکھا پکا کے دا غریبی نہیں زمانے ہے ٹھیک ہے تو وقت کی ہونا ہے نہیں تلوگا پتھر رکھے بنے ہیں مرینے ہیں دویں پتھر آپ ٹکرانے ہیں جو چنگاری اٹھ رہی ہے نال روح رکھا وہ بھاک پہ آگ لگی کہتھیں علائیہ اور کسی آگ یہ زمانے ہے بیت اللہ شریف کی دیواروں سے یزیدیوں نے جب سنگ باری کی تو پتھر ٹکرائے تو بیت اللہ شریف کے غلاف کو آگ پکڑ گئی آگ لگ بھی بیت اللہ شریف نے غلاف آ اور اس میں اس وقت بیت اللہ شریف کا جو چھتیں وہ کچھی ہیں یہ تاریخ ہے چھتیں بھی آگ لگ گئی بیت اللہ شریف کی چھت بھی جل گئی بعضوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم نے جو جنت سے مینڈا آیا تھا قربانی دی تھی اس کے جو سینگ تھے نا وہ بھی بیت اللہ شریف کے چھت میں امانتر یا مقدس تبرکن طور پر وہاں محفوظ تھے وہ سینگ بھی جل گئے ان ماتسو یہ جرم نہیں یزید نا کوئی ایک جرم ہے اس نا بدماش نا مکار آدمی آیا ہاں دھوکہ باز آدمی آئے یزید سمجھئے اس لیے علامہ صاحب سچ فرما رہے تھے کہ لاکھوں جہداتیں ہوں جگیریں ہوں مالو ذر ہو فوج ہو پولیس ہو تمہاری ہزاروں کی تعدہوں میں ابھی اولاد کا ذکر کر رہتی ہزاروں اولاد ہوئے تو اڑی لیکن یاد رکھو اگر اللہ اور اس کے رسول کے تم باغی ہو تو چند روزہ بات ہے یہاں نمرود کو شداد کو فیرون نے بھی اللہ نے حکومت دی ہے آئے اور چلے گئے لیکن بامیں سارا کمبائی زبا ہو گیا ہوئے پتر بامیں ہکی بچیا ہوئے لیکن چودہ صدیہ گزر گئیان نام آج بھی حسین ہی کا زندہ ہے نعرہ تکبیر حسین کا زندہ ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت اللہ زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ بزرگ زندہ اللہ اللہ آپ بھی خوش رکھی بڑے بندے یرائنہ نعرہ مارا تو سب جواب دینے چھوٹ چھوڑی میں تو ناگز آ رہے بندے ہوتے بات اوکی سو کالے کائین یا تو اٹھ کے لگے بنجھو جن نہیں تو کھلے متھے نہ لگ حضور نہیں گال آئی حضور نہ نعرہ مارا تو جناب پاس تسوی مارا لگ موڑے مارا لگ گل کرا یا نہ کرا ٹھیک میڈے واسے فشاک نہ کرو میں نہ تھک نہ میں کام شروع کر رہ لگا لہذا تسوی میڈے واسے نعرہ مارو حضور نہیں محفل یا پتہ لگے یا ماری یا جنہ آئے پہن بیٹھے پہن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سینہ تان کے سینہ تان کے ووٹ بیشاک اپنی مرضی نال دیں میں ووٹالا مولوی بیشاک جتے دل کرنی کیوں مورا مار دب دب مار بیشاک بلکل کیوں اس لیے لیکن حضور کا نام آئے تو پھر پارٹی کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے آقا اور مولا کو دیکھنا ہے تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا ان اگلا نعرہ لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین اللہ آپ کو خزر بلکل اے جیڑے چنگی نعرے ہونا بلکل نے سوچا کر کے یا رہی تا فلانے مولوی مروائی تھی مولوی مروائی یا نہیں مروائی تُو اے تاکو بھئی اللہ کہنی گل کی تھی اللہ نے رسول کہنی گل کی اتنی گل لبیک نمطلب حاضر یہ گل یا رسول اللہ یا رسول میں حاضر لبیک نمطلب حاضر یا حسین میں حاضر کملی آلیہ اسی تو آڈے واسطے بھی حاضر تی تی دو تر واسطے بھی حاضر ہاں جی اے مطلب انہیں گوش نکتے تو کڑے دو اس نہ مڑا کوئی تا لگ نہیں کیونکہ نکتے بھائی بھی تعالما لوگ بڑے مہت زیادہ جب آپ سنوئے دوسرا بارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن أَبْلُو وَنَّكُم بِشَيْئِم مِن الخوف والجو وَلَقْسِم مِن الْأَمْوَالِ وَالَنفُسِ وَالسَّمَرَانِ اللہ تعالیٰ نے کیا میں اپنے بند آن پنج طرح نال آزم وَنَمَا کتنی طرح نال پنج طرح نال آزم وَنَمَا کدے بھوکھ دے نام کدے خوف دے نام کدے قید کروا دے نام یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان بھوکھ نا بھوکھ غریبی جڑی نا یہ بھی اللہ نہیں طرف امتحان یا بھراؤ امتحان اللہ تعالیٰ نے کیا کدے میں خوف دے نام کدے میں بھوکھ دے نام کدے میں اپنے ابد آنو وطن نال آزم نے کدے اُنا دیا جانا نال کدے اُنا دے مال نال آزم نام میرے پیج امتحان تو بعد وہ بشی ری سوبرین پھر جڑا چک رہند بولدہ نہیں سبر کردہ میری رضا تیرا دی رہند مولا سابرین آدھی نشانی کیے اللہ برماندہ نشانی نشانی اللہ نشانی نشانی ایزا اصابتهم مصیبت قالو اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُ نشانی میں Southern فَإِنَّا لَمَا وَطَن مو غَرْ لَیْلَمَا بچے مرے بندے شکوہ نہیں کردے بلکہ میری رضا تیرا دی رہ دنے میرے ولوے کے کہندھ نے مولا پروا نہیں سب کچھ تیرے ولو آیا سی انہیں تیرے ولی ہی جانا سی اور اللہ اللہ آئے آئے اللہ نے میرے حسین وینا سارے انتیانہ وچ آدمائے آئے وطن نال بھی آدمائے پہلے علامہ صاحبہ آن کر چکے نے مدینہ جیا وطن آئے پھر گھر نال بھی آدمائے گھر بھی عام گھر نہیں سیدہ زہرہ پاکدہ گھر رہے آئے جس گھر بچ بینہ اجازت فرشتے بھی نہیں آن دے نہیں آن دے وطن بھی عدیمیں گھر بھی عدیمیں اللہ کہن دے پھر میں حسین ہوں بھکھیاں تے پیاسیاں رکھ کے بھی آدمائے اللہ پر ماندے پھر میں حسین ہوں پترانال بڑیاں نال برامانال بطریانال سنگیاں تے یارانال بھی آدمائے میں حسین دی فیملی نوں گھر دیاں بی بیاں نوں قدی بنا کے بھی آدمائے میں حسین دی جانال بھی آدمائے پر واہ حسین تیرے سبرتی حاصلیں تو قربان ہیں حسین کی یار کر دینے جویں پیارا راضی ہو تے تُو مرضی امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے ہر طرح نال آدمائے بسم اللہ ہر طرح نال آدمائے اللہ کہندے یا اللہ جنہوں آدموں نے ثابت قدم رہندے انعام کی دینے پڑھو اللہ دا قرآن اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اشْقَرَا مَمِنَ الْمُؤْمِنِي بے شک بے شک مومنہ نے ویچیا اللہ نے خریدیا دین والے مومن لین والا اللہ مولا مومنہ لل تیرا ماملا کیے فرمایا مومنہ کل جدو میں جانا مگیا مال مگیا اولاد مگی گھر بار مگیا وطن مگیا مومنہ نے اپنیا جانا دے مال میں نودتا انفوسا ہوں میں وام والا ہوں میں جانا مومنہ دیا مال مومنہ دا میری حوالے ہو گیا اُن میں مل پایا بے ان لہو مل جنہ بڑی بڑی جنت رہا بھراو بڑی 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 جنت مومنہ دے نام اللہ کہہ دے میں لہو دیتی ہے بسم اللہ اتنی بڑی جنت چکوال دے اندر اسلام آباد دے اندر لاہور کراچی دے اندر بلکہ امرکہ برطانیہ فراس دے اندر اتنی بڑی کی سیدی کوٹھی نہیں محال کوئی نہیں آہ جتنی بڑی جنت اللہ نے مومن دے نامے لائیے اللہ کہندہ ہے جی دے اندر دودھ دیا نیرہ شرابن تہورہ دیا نیرہ آپ ایک کو سر دیا نیرہ سونے تے چاندی دے تک یہ لگی آنگے بھورو غلمان آنگے نوکر تے چاکر آنگے موتیاں دے محل جڑی آنگے مومن اپنی جنت میں چاہے گا دروازہ تے چوکی دار کھلو تی آنگے اور آوازہ دے کے کہنگے سلام علیکم جب تم فد خلوہ خالدی مڑی والو گلد و نوا والو قرآن پڑھئے اللہ ہر مومن دے بارج کہہ رہے جڑے گزر گہنے ہو موجودنے ہو قیامہ تک جننے مومن آنگے سب واسطی اللہ دا اے قرآنے پر جدا ذکر تو سانسنن واسطی مجلس دا اتمام کی تے میں غریب گناہ گار آجز مسکینہ یا ما اے عام مومن نہیں یہ تے مومن دا بھی سردارے اے مدینے دا مومنے رسول دا دوترے علی دا بچڑے فاطمہ دا جگر پارے حسن دا بیرے زینب دا لالاوے اے مسلمانہ دا مسیرے اے سنیاں دا پیرے ایدنا حسین شبیرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوزیہ حسینیت حسینیت اللہ اکبر یزید بیمان تخت نشین ویا سنے ہو جی میں کوشش کر سا کہ اس مختصر کرا مگر اس طرح کرا کہ جبیں جنا پڑے یا تکیہ نہیں میں سمجھنا کہ انہوں نے سامنے کربلادہ منظر آجائے بیمان تخت نشین ویا مدینہ دے گورنل ولید والچٹھی لکھی چند اور اصحاب بھی انہوں سرے پری ستے نا حضرت امام پاک امام حسین پاک دائے ہائے ہائے یزید کہندہ ہے کہ حسین کو لو میری بیعت لے جی الغرض علامہ ساں پیان کی دائے کل بات ہوئی امام نے فرمایا بیعت نہیں ہو سک دی آقا مدینہ چھوڑنا پوے گا رب ہو گے تے مدینہ دے آلات کشی دی یا جان گے فرمایا تیرے تو زیادہ میں مدینہ دے تک دس نو جان نے میں اپنی جان بچان دی خاطر مدینہ چھوڑ سکنے جی اپنی جان دے سکنے لیکن رسول اللہ دے شہر دی بھی حرمتی نہیں آن دے آنگا نبی علیہ السلام دے دین اسلام دی خاطر ہاں میں بچان واسطے جی جی سب کچھ قربان کر سکنے لیکن مدینہ چھوڑ دے آنگا رسول اللہ دے تین غداری نہیں کرانگا رجب دا مہین امام نے نماز شاہ پڑی رسول اللہ دی مسجد او مسجد جد میں چاہد بھی بندے مومن چلا جائے اللہ کہندے نماز ایک پڑے میں پنجا ہزار نماز رسول اللہ کی مسجد جی مسجد نبی شریف امام نے نماز بڑی فارغ ہوئے روز رسول دا دروازہ کھولیا پیارے صدی کی اکبر سونے عمر پاک نو سلام کی تا پھر نبی کریم دے چہرہ پاک مواجہ شریف سامنے آگئے ہاتھ بن کے کھڑے ہوگئے عرض کردین سلام اے جد یم جد اے میرا مو چومنے والے مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے ذرا نظر اٹھا کر دے یہ کس کا نور این آیا میرے نانا تیرے در پہ تیرا پیارا حسین آیا آتھ جوڑ امام نے عرض کی تی تیرا پیارا حسین زی شان چلیا تیری مہرے نبوت بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن کرون چلیا ویک زینب سکین تے شار بن اتی اکبر اپاس جوان چلیا اصفیر مسافران آمن نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا بچمندہ پیار یاد آیا نانے مصطفادی قبر مبارک نلجپ ہماری چند لمیاں واسطے اکھ بند ہو گئی انج پیا لگے جم رسول اللہ نے اپنی دید پتر دے سر تے ہت رکھیا فرمائے لے بچیات نکر آلے رب دے شلعہ شلعہ سابر تھی آخری ویلے تُو سجدہ کریں پھر کیامت توڑی جی آج باپ علی تیرا ہوندہ یا بھائی حسن آج تیرا تیرے نالو کربل جاندے تے کردے خوب نہ کھیڑا پر نا بھائی نا ابا تیرا اے صابر شاکر رہنا جو جو ظلم یزیدی کرسن نال سبر دے سین آواز آئی حسین آج تیرا بابا ہو بیا تیرا بھائی حسن ہو بیا تیرے موڈ نال موڈ ڈال آئے آ تیریا باما مج باما پا وی آ تیری کن نال کن جوڑ کے کھلا وی آ پر نہ بھائی نہ اب آ تیرا حضرت میاں صاحب کن نے بھائی بھائیاں دے ترد وندوں دے تی یار بھائی بھائی دیا باما باپ سراد تاج محمد ماما تھڑیاں چھاں باپ مرے سرنگا ہووے بیرا مرن کن خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھے وائلی روز رسول تو بار آئے فرمائے زینب چلو ذرا جنت البکی والیان سلام کہا یہ قبرستان گئے اپنی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد نو سلام کیا حضرت جناب حلیمہ سادیا نو سلام کیا جناب عثمان جن نور این پاک دی کبرتے آئے سلام کیا بھائی حسن دی کبرتے آئے فاتحہ پڑی پھر سیدہ او تیبہ او طاہرہ عبد زاہدہ نبی دی پاک بیٹی او بیٹی جڑی رسول اللہ دے سامنے آوے نبی کریم بھی اپنی بیٹی واسطے کھڑے ہو جان سیدہ کہن بابا انج نہ کیتا کرو نا کدے پی عبید واسطے کھلو تی میرا نبی مطح چم کے فرمائے فاطمہ دی میں تیری عزت کیوں نہ کر تو اشان والی جدا رب دے فرشتے بھی حیاء کر دے نے او فاطمہ جڑی قیامت والے دن ستر ہزار بھورا دے جھرمت وچ اللہ دی عدالت آئے گی آواز آئے گی لوگو اپنیا اپنیا نظرہ جھکا لو رسول اللہ دی بیٹی آ رہی ہے اللہ یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ امام علی مقام امام عسیر رضی اللہ تعالی سیدہ پاک دی کبر تے کھلو تے تے عرقی کر دے نے اے اممہ آج کھول کفن نون تے تُو وے کھلے آل غریبا دور چلے پردیسی اتھوں پھر ملنہ نال نصیبا جب بھی مار کے مادی کبر اتھے شاہ امام حسین پکار دائے میرا بول یا چال یا معاف کرنائے سلام ہن آخری وار آئے اے ماں تیری گود اندر لکھا سکھ پائے ہن دکھان دا پار پیا مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیوں کرب 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 لا کا سد سوار دائے اللہ اللہ اکبر ماں بیکھو نا کون آئے اوہ سین آئے جدے سر نو تر دو وے تسی بے قرار ہو جاؤ جنویتے کپڑیاں دی ضرورت پوے نانا جنت مجھو جوڑے مگو دی بڑ اے ماں جنویتے سواری دی ضرورت پہ جائے نانے مصطویٰ آپ سواری بڑ جائے آج رسول اللہ دا کلمہ پڑن والے منو مدینے وجرین نہیں پہ دین دے تے ہویا کی یہ جب بھی مار کے ماں دی کبر تے بی بی پاک پیار تے کروں ودیا توڑی دھی مدینے ہو جان لگی اے ماں دنیا دا دستور دے دیاں گھروں ٹردیا نے ماں پیار کردیا نے زینب اپنے ویر نل جا رہی امام نے وے کیا تے سیدہ زینب اپنے سردے دو پٹے دا کھو نہ زمین تے رکھے ماں دی خبردی مٹی پھار یانے آقا نے پچھ یا پہنے مٹی کی کریں گی عرض کی تا لالا جی مدینے تو دور مانگی ان پیا لگ دائے امتحان پڑا وردہ وے حسین تُس ہی نہیں ہوگے بچے ٹر جان گے پاس چلا جائے گا زینب دا کم دا کم زبا ہو جائے گا زینب کلی رہ جائے گی زینب کلی رہ جائے گی دیاں گا لسہ ساک مانگ دے دکا ٹھٹھ ڈال کے دیاں مان لگ سک بول دیاں نے زینب نور تے کچھ نظری نہیں آئے گا مان دی کبر دی مٹی وے کے دل تسلیاں دے لواں گی فرمائے بین زینب چلو چلیے دے رو رہیے آج مدینہ پاک دے درخت تان دے پتے بھی مرجا گئے رسول اللہ دے گمہ دے خضر دے کبیو تر بھی اداس ہو گئے مرتی عورتہ رو رہ جمہ توڑے بچ چو کئی چیرے اب سردہ میں نو نظر آرہینے اکھا جو آس آرہینے اللہ قبول فرمائے جیڑی آق زندگی وچ اکواری بھی غم حسین وچ روئیے میرا ایمان قیامت والے دن اکھ دو زخ دی آگ نہیں بکھے گئے انشاء اللہ جو نواز رسول دی محبت وچ روئیے غم وچ روئیے ہر کوئی پیا کہن دے آقا مدینہ نو چھوڑ مدینہ دار علماء نے امام نے برمایا مدینہ پاک والے اوکی دا دل کر دے مدینے نو چھوڑ دے پر کی کران ایک پاسے نانے دا مدینہ میں دجھے پاسے نانے دا دینے حسین پھر فیصلہ کی کہ دنے سڑی حسین فرمان نے میں فیصلہ کی کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت قریان کی خاطری ہاں مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطری اور نہیں جاتا تو پھر ہیتر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے اور میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حسینیت زندہ بار حسینیت حسینیت یزیدیت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری گاؤں ماری والوں زلہ جگوال دے غیور مسلمانوں گرد نواد گرام توان والے مومنوں سڑیوں میں کدھی گل بیا کرنے جنہیں دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفہ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجب کا نگینہ بنا دیا واہ حسین تُو نے مرنے کو جینہ بنا دیا واہ حسین آئے آئے میں پھر دور آ رہی بار بھی رحمت اندر بھی رحمت آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اے میرے مالک یہ تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے لیکن اے اللہ اس پانی کو اس بارش کو اپنے بندوں کے لیے رحمت ہی رکھنا زیمت نہ بنانا باس لوگوں کے لیے زیمت بھی بنی امتیان مسئبت ہے اے اللہ ہم آجز ہیں کمزور ہیں جب تیری رحمت بات سے بڑھ جائے تو ہم اسے بھی نہیں سمال سکتے اے اللہ تو اپنا کرم ہی فرما دے بس اتنی بات اے اللہ تو اپنے زمین پر اپنے بندوں پر کرم فرما رحمت فرما دے رجب دے مہینے جو چلے چند مہینے مکہ پیج گزارے آئے امام علی مکام امام حسین رضی اللہ تعالی جی پھر آپ کئی خطوط آئے جی سبب کی بڑے ہیں دو سبب ایک علامہ صاحب نے بیان کی ہے کہ خطوط آئے مجبور ہو گئے کہ آئے اور ایک سبب یہ بھی بنا کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہ حسین حج کا موسم ہے اور کچھ لوگ نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ مکہ چھوڑ دیں دو رائے واللہ واللہ جو بھی سبب بنا بہار کہ مکہ جیسا عظیم شہر بھی حسین اسلام کی خاطر دین کی بقا کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کیرتے ہوئے مکہ چھوڑ دیا مکہ چھوڑ دیا اور اور پھر کیا ہوا دو یا تین محرم منزل آپ کی کوفہ ہے سمجھ لو چکوال بلکسر جناب بندیں ڈاک گنو جناب کمیشنر صاحب نہ ڈی سی صاحب نہ رہے بھائی تو چکوال نہیں وڑ سکنا ایک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ منزل آپ کی کوفہ تھی لیکن کوفے سے تقریبا ستر یا پچھتر کلومیٹر دور کربلا ہے یہ درمیان میں فاصل ہے وہاں یزیدی فوجوں جن کی حرب یزید رہائی سپاہ سلاری کر رہے تھے انہوں نے وہاں روکا کہ حسین کوفے کے گورنل ابن زیاد کا ڈر ہے کہ حسین کوفے میں داخل نہیں ہو سکتا رک گئے دو یا تین محرم کی بات چار پنچ چھے گزری ست محرم کو حسین پاک کے اس طرف خیمے ہیں اب یہ سمجھلے جیسے ہم بیٹھے ہیں یہ مشرع کا یہ مغرب ہے جو میں نے وہاں جا کر کتابوں میں پڑھا ہے اور خود گناہگار خود بھی کئی دفعہ کربلا آگیا ہوں وہاں جا کر دیکھ ہے موقع بر یہ مشرع درمیان میں جگہ خالی ہے اور اسے پیچھے اس طرف شمال کی طرف یزیدیوں کے خیمے ہیں اور یزیدیوں کے خیموں سے پیچھے تقریباً تین کلومیٹر پیچھے نیرے فرات ہے یعنی وہاں پڑھو گیا رستہ روک دیا گیا سات معرم کو حاکم کا یہ حکم تھا پانی چرند پی پرند پی شتر پی کافر تلق پی منع نہ کیجئے ایک زہرہ کے لال کو پانی نہ دی جی اڈر آگیا حسین پانی بند پہلا امتیان کیوں کہ عسان پیاسہ رکھ ستاؤ مجبور ہو بیسی انسان مجبور ہو جاتا بھوک کے پیچھے پیاس کے ترہ دن پانی بند رہا نو کی نماز اثر ہوئی نہ تو شمر آیا عسان آخری بار نے آج دیڑے ترہ ہو گئے اثر تھوڑا پانی بند کر تک اسی باز نو پہ آنے اثر شاید باز آ فرمایا گل کر عسان گل دو ہی نے یا تب من نو یزید حق نہیں تجنگ اے سوڑے او بیراؤ حسین پاک فرمایا کہ یزید اقد حق مدینی چی آگ چھوڑی ایک مکج بھی ہو گی نہیں اتنا سفر میں یزید من نے واسطے نہیں کی تھا میں تا اللہ اور رضو نے دین واسطے کی تھا اے تکو اے گرائیوں او فلانے فلانے اے تکو اے خط تو اڈین اے تُس امام اتن حسین باک اکھا جی اے تُس امام کوئی نہیں ایسی اڈی ایسی ایسی امامت کرو ایسی یزید حکومت کل تانگ یہ خطوط ہے حسین اور آزاروں کی دادات چلو سیکڑ نہیں چھوڑ آزار بھی کئی کئی دن لگنے ہیں مہینے پیدا لوگ بینے ہیں اونٹھا تھے گوڑیاں تھے سمجھینے تو سیکڑوں کی تعداد میں بھی اگر شمار کرے تو بہت بڑی تعداد بنتی ہے حسین کو خطوط لکھے گئے جی اور پھر کی ہو یا حسین پاک فرمایا تو سا لیکن ہاں جی سا لیکن فرمایا کال سنو ماں امامت بس سے بلائے نے ہون میں جی وہ آ گیاں تکی چھپ کے اندر وڑ گئے ہو تکی یزید رل کھلوتے ہو یہ دو 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 جی جی بلک جنہ لوگوں پر آئے ہیں نا جس وقت ابن زیاد آنے سا کہ سنو حسین ہی بیعت رکھنی نے حسین نال ٹرنہ نے تی پھر بیوی بچے مروانے واسے تیار ہو جو اپنی جن جانا تکی نہیں تکی یزید نال تا ٹھیک اس وچ کی ہو یا کئی ڈرے نال اندر وڑ گئے انہا کہ نا اسی یزید نال نال نا اسی غریب غرب لوگ مسکین بندے اسی اپنی جان بچا کے جناب اندر وڑ گئے کئی جڑے لالچی ہرسی انہا کہ چلو انہیں سہنتی گال بڑھنی کچھ نہیں بہتر ایک حکومت نال تکی جو اسی فیض لے کریں ناراض نو جو اسی فیض لے شہل لے کوئی نہیں چلو بہتر حکومت نہیں آرہا کچھ لالچا یزید نال تلو آن جی یہ منافقت ہے یہ میں حقیقت تاریخ بیان کر رہا جی جی او کی ہو یزید نال کھلوتے ہوئے واہ بھائی واہ چنگ مسلمان انہیں اور ان میں عالم ہیں مفتی ہیں کاری ہیں آج نماز ہیں نا ہاں کربلانی تاریخ پڑھو ادھر حسین خیمہ بھی ازانت نماز ہو رہی ادھر یزید نے خیمہ بھی ازانت نماز ہو رہی آج بلکل ان کو کافر تنہ بظاہر کلمہ پڑھ نہیں لیکن آئے ہیتما گال کر نہیں فتوہ میں نہیں فتوہ یہ جو بابی نہیں پرانے بابی گزر گئے یہ جو میں گل کر لگانا سلطان العارفین سلطان محمد بہو کی بات رحمت اللہ تعالی حضور کی بلا سلطان العارفین بولے یا پر من نے جے کر دین ہوئے علم بچ ہوندہ تے کیوں سر نیز چڑھے دے اٹھارہ ہزار جو عالم یہاں تے اکے حسین دے مرے دے ہوں اچھے کر بیت رسولی من دے تے کیوں پانی بند کر دے ہوں ہوں جے کر جے کر عزت اے نبی دی ہونی تے کیوں خیم تم سڑے سڑے دے ہوں دین 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 اُن آدھا ایک کامل باہو جڑے سر نظرانی کر کر دے ہوں پڑیے لا اے لا حق حق اے لا اے لا اے لی اللہ پڑیے ہی لا اے ہسن حسین پیارے نے سُنے نور نبی دے تارے نے اے اے لوگوں جنا دین پیچھے سارے وارے نے پڑیے لا سر جتا پر بیت نم نیئے آگڑ ابن زیاد دی بھنیئے اے اگل نانے پاک دی منیئے پڑیے لا خود لٹ گیا شاہا زمانے دا آئے آئے خود کٹ گیا لٹ گیا شاہا زمانے دا پر دیتا لٹنے نہ مزہ پر نانے اے سنیا مبارکو بھی یا جے مسجدہ ازانہ لہرہ تے پیرا اے اے سارا اے سارا صدقہ حسیندی شہادتے خود لٹ گیا شاہا زمانے دا پر دیتا لٹنے نہ مذہب نہ نیدہ یوں مقصد سیکر بلے جانے دا پڑیے لا الہ المصد اللہ الہ اللہ 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 ڑا  صلد میرے اللہ جی دے ذکرہ میں بسم اللہ جان جی ساں مولا جان جی ساں میں پڑے ساں اللہ پڑیے لا اللہ 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 سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا سنا شمرا بیت نہیں ہو سکتی آئے آئے بیت نہیں ہو سکتی میں اتنا سفر بیت واسطے نہیں کی تا میں تیرے رسول اللہ دے دین واسطے کی گھیں تھے بڑی میرے بیت اللہ آپ کو عزت دے اللہ انہیں کیا حسین پھر جنگ پھر جنگ فرمایا میں جنگ والا بھی نہیں میں آمن والا آئے 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 آمن والا آمان آمان میرے بھائی حسن نے آمن کی خاطر حضرت امیر ماویا رضی اللہ نے اقتدار لکھ کے دے دیتا کہ سن کرسی چاہی لینے حسی مسلح آسان کی لگے کل سینہ آئے 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 امن والے امن والے امن والے انہیں کہا حسین گلہ تو نہیں ہو سک نہیں یا ہکی گلے یا بیت یا جنگ فرمایا تو اڈی میری جنگ بندی نہیں تو اڈے کل جناب بائی ہزار کہیاں بھی ہزار لکھے آئے لیکن سلطان العربین جملے تو اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار جو عالمہ ہاں اس شیر سنے میں فرماو سارے جڑے سامنے ہیں کوئی جائر بیوکوف انہیں نے ان سارے پڑے لکھے ہونا پتا یہ سامنے جو کھڑا ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ علی کا بیٹا ہے رسول کا دوترہ ہے فاطمہ کا جگر پا رہا ہے تکنے کا سامنے کھلونے علا کونے انہ شیرہ صرف مزہ نہ کی طرف سمجھو کہ درویش نے بات کی دنگ کی ہے سلطان العربین نے گلہ گیڑیاں کی تیان جی جی فرمایا تو اڈی میری جنگ بندی نہیں تسی اٹھارہ آہزار میرے کلتے سو بندہ بھی نہیں اسی تے ٹوٹل پہتر تے تیرہ ترہ ایمانہ تو اسے کوئی جنگ بندی ہے سینہ سامنے نظر پیانے ہیں نیجرہ پھر میں نے کوئی جنہیں پہتر تیرہ ترہ یہ تو جناب گھنٹے دو گھنٹے نہیں مارے ہاں 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 ہوئے بھی اندھی ہے اے دوپہر کم شروع آیا جی دوپہری کتنے بجے دوپہری جی ہاں اس نے اگے پیچھے بھی کل سکو تاریخ ہے جو بتایا گیا دوپہری کم شروع آیا یعنی دیوں چڑھا آیا اس تو بعد کافی دیر تو بعد یعنی سورج چنگر تب گیا نوٹی آتھ کم شروع آیا تے اہون بلکہ لیٹ ہو گئے ہیں ان کیوں کے دیگر داخل ہو گئی ہیں بلکہ جساں پنجابی ترانے ہنے نیڈی پیشی یعنی پیشی نے وقت گزر گیا دیگر اگو چڑھنے آلی ہے تک کم ٹھاپ ہو گیا فارہ ہو گیا ایتنی کم ایتنی ایتنی وقت میں بہت سارا کم تمام ہو گیا حسین آکھا اوہ مہ پتہ پہ لگنا سب نے مہتے میں نے ناباتر تھے تیرہ 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 تو اڑی کوتہ ہزارہ لشکر یہ رہ تو اڑی مہنی کوئی لڑائی بڑھنی ہوا نہیں انہا آکے جی وقت گل انتاکنو یا موت نہیں ہاں تیرہ باقی لہ رہ پہ رہنے جی کدی کہہ دیو یزید آکے 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 لیکن سوڑے ہو بیراؤ حسین یہ درس دیتے امامِ علی مقام امامِ حسین نے فرمایا اون جو توڑی میری لڑائی بڑھ دی کوئی نہیں لیکن قد تزیب بزیدو اس گلانتے کہ میننر بندے تھوڑے حسین ڈر ویزی کہ موت فرمایا میں موت کو لڑھ درنوالا نہیں میں ظلم کارِ حیدری دوارِ ساں آئے آئے اللہ اکبر یا رسول یا رسول اللہ حق چاریا یا علی زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ انہوں رہے ہیں انہوں رہے ہیں اے تو تے میں دنیا دار لالچی جڑے زبانی نارے مارنے ہیں تے وقت آویت وقت کی اگا گو گراما تے پچھو پترو پتران پچھے کر کے تے گرائیں آگا دیکھ چھوڑے یہ اسی یہاں یہ حسین ہے تو ہاں تے ماں موت نظر آوے نا تے پتران پچھا کر گی گرام مرینا تے پہ مریئے اے سنیاں بھراؤ یہ حسین ہے فرمایا میری یہاں رگاں وچھ علی دا خونے اے 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 میں فاطمہ دا دودھ پیتا ہے اے سندہ پھرا وہاں رسول اللہ دا دوت راماں میں نو پتہ پیا لگ جائے سامنے موتیں لیکن میں ڈرن والا نہیں رات ہو گئی ہے گزار لین دیو دن چڑے گا میدان میں جے تُس ہی بھی آ جاوے ہو میں بھی آ جاوے ہو موت کو لو ڈرن والا نہیں موت کو لو ڈرن والا نہیں میرے ویرو رات شادی نماز پڑی سید اپنے خیمے وچائے اللہ دی پاک کلام قرآن مجید نو کھولیا یارو دہنا میدہ گزر گیا اترات دامی دی تھا یہ خیمے وچوں پاک بی بی ٹر ویرد خیمے گئی ہے جڑیاں گلاں بین بھراہن کی دیا ایک ذات خدا دی سیئے ساری رات خدا دی بی بی کل ویردہ چمدی رہی ہے سیدہ زینب نے ود کی بھرا دا کلا چمیاں مڑی گردو نواتو آن والے مسلمانوں او میرے امام نے اکیوں کے بھیڑ دے ہتھانوں چمیاں سیدہ ارز کردیاں نے لالا دی ہاتھ کیوں پیا چمنے زینب گلا کیوں پئی چمنی ہے ارز کی تھی لالا جی ہنج پیا لگ دے جس گلے نو بھین پیا اور پئی دے دیئے کل دن چڑے گا اسے گلے تے ظلم دا خنجر چل جائے گا میری عویرہ تو اسلام پیچھے ماریا جائیں گا قتل ہو جائیں گا اللہ اکبر میری امام نے کیا زینب میری ماں جائی او میری یہ بھیڑیں تیرا بھیڑا ہتھان پیا چمد ہے میری شہادت تو بات تو ہی قیدی بڑھ کے شام بل جائے گی زینب تینوں بھی حدکڑیاں پینایاں جان گیاں رسیاں نلپن کے تینوں قیدی بڑھ کے شام بل جائے جائے گا میری یہ بھیڑیں وعدہ کر اگر یہ اجھے ہی گھڑی آ گئی زینب بے صبری نہ کریں نہ شکری نہ کریں عرقی تیلالا جی میں عورت ضروراں پر وعدہ کرنیاں ممی فاطمہ ددد بیتے علی دیدھیاں اگر یہ اجھے وقت آ گیا زینب زینب نہیں ربے گی زینب بھی حسین بڑھ جائے گی واہ سیدہ پھر امام اپنے خیمیں چھوٹھے شاربانوں دے خیمیں وچا گئے امام دی زوجہ معصوم سکینہ معصوم علی اسغردی ماں امام نے فرما شاربانوں تو ایران دی شہزادی یزکر دی بیٹی نو شہروادی پوتی نازہ نل پلی ہوئی ہے مدینہ دے مسافر نل مسلطے گزار کی تھی شاربانوں رات پہ گئی ہے میں بھی موجوداں تیرے پتر بھی موجود نے شاربانوں میں رازیاں مدینہ جانا چانیے ٹھر جاؤ مکہ جانا چانیے ٹھر جاؤ آہ شاربانوں ایران جانا چانیے ٹھر جاؤ پترانوں نا لیلے چند ساتھی بھی دے ناماں روکی ارض کی تھی میرے سردیا ساہیاں آخری ویلے قدموں کو جدا نہ کر فرما شاربانوں تو نہیں جان دی دن چڑے گا امتحان بڑا وٹاوے ارض کی تھی آکا میں جان نیاں فرما شاربانوں دن چڑے گا تیرے سردہ لڑا نہیں ہوئے گا جنہ بی بی آدھ خامد ٹر جان جان نیوں نہ بے وعدہ کیا حالوں دے پتہ نہیں میرے بعد تیرا کوئی خیال کرے نہ کرے شاربانوں میں رازیاں ارض کی تھی میرے سردیا ساہیاں میں منیا میں امتحان ڈاڈے پر میں سبر کرانگی زینب ہی تے اے وے نا امام نے کہا شاربانوں زینب میری بینے علی دی دی اے ادا مقابلہ نہیں کر سکتی ارض کی تھی میری آقا منیا میں میں زینب تے نہیں بن سکتی پر زینب دے قدم نل قدم ملا کے میں آپ دی خدمت بج کھلاتی روانگی میں نو قدمہ کل جدا نہ کرو حسین میں کئی باری توڑی زبانی سنیاں میں اللہ دا قرآن کہندہ مصیبت مصیبت کے عالم میں مومن کھبراتا نہیں ہے وہ سبر سے اور نماز سے بدد لیتا ہے شعبہ شاربانوں پھر رات گزری دن چڑیا کربلا دا بازار گرم ہو گیا رسول اللہ دے چمندی اککلی میدانِ کربلا وچ زبا ہو گئی امامِ علی مقام امامِ حسین نے ویکھیا سترہ یا ٹھارہ سالان دا جوان اکبر بابے دے خیمے میں اکبر کیوں ہے ہاں میں بابا شہادت دی اجازت لینا چاہنا ہے فرمایا اکبر اجازت تے دے دیاں پر تیرے چیرے والو تکنے نا تے سر تو لے کے پیراں تک ناناِ مصطبا سامنے آ جاندے تُو میرے نانے دی تصویر ہے میں کربلا بیج کے تیروں نانے دی تصویر گوانا نہیں چاندہ عرض کیتی بابا اگر میں میدانِ کربلا نہ گیا کربلا دی تاریخ لکھن والا لکھے گا بڑا پیو میدان میں جو ماریا گیا تھے جوان پتر گھر بیٹھا ریا میری جوانی تے داگ لگے گا بابا اجازت دیو فرما کرے گا لے تیرے اکبر جا بھوپی زینب کل پج نے اٹھارہ سال بھوپی نہیں ماں بڑھ کے تے نوبالے آوے جوان بھوپی دے خیمے بیج گئے سیدہ قرآن بیان پڑھ دیا نے سلام عرض کیتا والیکم السلام اکبر کیویں آیا میں فوپی سوالی بڑھ کے آیا وہاں ماری تے گردو نوا والی او نا سوال دا آیا سیدہ زینب کہنی آنے بھرا دیا پترا ساری زندگی زینب ترستی رہیے فوپی کل کچھ منگے ہیں پرکدے کچھ منگیاں نہیں ہیں اکبر سوال بھی کی تہی تے بڑی اوکھی جیان کے اے زینب دے ہتھا غلوے اکبر اے مدینہ نہیں ہیں اے مکہ نہیں ہیں خجوراں نہ مانگیں پانی نہ مانگیں تا فوپی میں خجوراں تے پانی لین نہیں آیا میں تے شہادت دی اجازت لینا چاہنا ہے اے میرا سوال ہے وا سیدہ تیری عظمت و قربان فرمایا بھرا دیا پترا شہادت چاہنا ہے تے جا نانے مصطفیٰ پے کسر لے کے تیرا انتظار پہ کر دینے پر ایک فوپی نلوا دا کر اکبر میدانِ کربلا پہ آجان ہے نا جی فوپی فرما میں سویر تو بھی تکنیاں تروارہ لگڑ گیاں تیر مارے جانگے نیزے مارے جانگے اکبر حسین دا پتریں علی دا بیٹا میں فاطمہ زارہ دا پتریں رسول دا دوترہ میں حضور دا خونے اکبر میدان پہ آجان ہے خیال کریں دشمن والکنڈ نہ کریں ہر تیر تیرے سینے مجھ لگنا چاہیدہ ہے کوئی اے نکوے حسین دا پتر کنڈ بکھا گئے فوپی خیال کرنگا جوان میدانِ کربلا وچ گئے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کاؤں پر آئے رن ایک طرف چرخے کوہن کاؤں پر آئے ایک تیل کام آج گیا سیندہ بیٹا آگئے شبیعہ مصطفہ آگئے تلوار چلی کئی کوو فی فی نارِ جہنم کی تے لردیان لردیان پیاس نے تڑھایا خیامیاں والموں کر کے اکبر نے subway ٹیا اب آ ل discriminate پانی پانی امام نے ویکیا پتر میں پیاس نے تڑھایا 하고ا دیکھے کیا اکبر مڑیا سواری مڑی خیمیاں دے کولائے بابا پانی دا انتظام ہو گئے امام نے کیا پترا جے پانی ہوندہ تے تیری بین سکی نہ خیمے وچ نہ تڑپ دی اصغر معصوم نہ خون دیندہ بابا جے پانی نہیں تے بلایا کیوں جے فرمائے اکبر پانی تے نہیں پر سیدان دے دروازے تے کوئی آ جائے انہوں خالی موڑنا سیدان دے گھرانے دیری تبیہ نہیں بابا پھر ملے گا فرمائے پانی تے نہیں پر کئی سال پہلے نانے مصطفیٰ نے میں نے زبان چوسائی سی لے بابے دی خوشک زبان تو بھی چوس لے اللہ اکبر جوان نے زبان چوسی کچھ آسرا ملیا بابا اجازت اوصلہ آگیا فرمائے جا اکبر نانے دے دین تو قربان ہو جا جوان پھر میدانِ کربلا وچ گئے لڑ دے رہے لڑ دے رہے آخر کلہ تنے تنہا کتنی دیر لڑ دا زخمہ نلچور ہو گیا ایک ایسا پرچھا سینے وچ لگا سواری تو نیچے ڈٹھے خیمیاں والاوا دیکھے کیا بابا میں نو بچاویو اکبر زمین تھی آگیا ہے یا رو سدیا اکبر آؤ بابا او دو ٹریا پتری علی دا قدم قدم تے ہم دنوں پڑ دا ہاں مظہر لم یز لی دا فرمائے تو سبر تا کر میڈا سابر بچڑا میں چھکنیں پھل برچی دا میں لکھ اکبر قربان کرا بچ بھنجے دین نبی دا جوان بھی گیا سید آزید براہ دیکھیں لالا جی نانا پاک دی حدیث یاد آ رہی ہے زینب کی یاد آ رہی ہے فرمایا نانا آخ دیوں دے سنا صدقہ ترد البلا صدقہ دیوں تے بلاوان ٹل دیا نے فرمایا زینب کی دا صدقہ کریے پانی دے دو کترے بھی نہیں حسین اج زینب بھی بڑی وٹی غریب ہو گئی ہے اے مدینہ تے مکہ نہیں اگر ہوندہ تے میں بھی بکرے دین دی اے کربلا میں زینب کل بکرے تے نہیں پر زینب دے دولنے جے بچڑے موجود نے اگر اجازت دے میں تے میں پترہ نو لیا فرمایا زینب وہ تیرے بڑا پیدا سہارا نے اٹھ نو سال عمرانے وہ لڑائی دے قابل نہیں عرض کی تھی لالا جی میں جان نہیں ہا میرے پتر اس قابل دے نہیں پر میں جان نہیں ہا آج مامے دے موڈیان الموڈا لاکے کھلاو کے قربانی دین قیامت والے دن جدو شہیدان دیا ماما نو بولایا جائے تے زینب دا بھی نہ بولنا چاہی دے آہے 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 ہاہ سیدہ تیرے اجازت دے زینب دمہ بچیاں دے سرہ تے پکڑیوں رکھیا ننیا ننیا تلوارو دی دیا فرمایا بچیوں جاؤ کربلا وچے بچیاں دیا دا تون دیے سٹ لگے دکا لگے ٹھٹا لگے مانوں آواز دن دے لے آئے نکل جان دیے پر سیدہ زینب کہنیانے حسین دے بڑھے ویو رسول دے گھار والیو زینب دے پتروں میرے نلوادہ کر کے جاؤ جاؤ بچیو اللہ حافظ تینا میرا نہیں لینہ تیر وجن تے آنے کرنی آج ظلم شمر داؤ سینہ دو میں بچے بھی گئے قربان ہو گئے پھر امام علی مقام امام حسین نے فرما زینب سب کچھ لٹ گئے آ بھران الاخری ملاقات کر لے تنے تنہ تیرا بھرا رہ گیا وے سیدہ زینب نے عرض کی تھی لالا اگر اجازت دے میں تے جاندی واری پھرانو پگڑیاں بنا دیاں زینب جویں تیری مرضی سیدہ خیمے وچ گئیاں ایک پگڑی لیاں دی پھر آجے سر دے رکھی امام نے کیا زینب ایک کڑی پگڑی بھائی دے نیئے عرض کی تھی لالا جی اے اپے اے دردی تلوارے اے بھائی اصندہ پٹکے لکنل بن لے اے جڑی پگڑی سیرتے رکھیے اے عام پگڑی نیاں اے او پگڑیاں جڑی میراج والی راتی نانا بن کی اللہ نال ملاقات وستے کی رسول اللہ کی میراج والی پگڑی ہے امام نے جدو سر تے رکھی اکھا چو آسون سیدہ زینب نے عرض کی تھی لالا سب کچھ قربان ہو گئی ہے متھے تے وٹ نہیں آیا زبان تے شکوہ نہیں آیا اپنے جان لگیا رو پہیو دشمن میں کھے گا کبے گا حسین در گیا ہے فرمایا زینب میں درن والا نہیں پر کی کرا انسان آنا جان لگیا ایک گزر آیا ویلا یاد آگئے حسین کی یاد آئے امام نے کیا زینب یاد آرے جدو حضور مہراج نو چلے تے جبریل براک تھمایا جدو اپا حیدر خیبر چلے اے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا باگا پکڑن والا اے جدوار حسین دا آیا پڑ دی اندر پاک بی بی یر موتے بھرکا پھایا تے پکڑ رکا پھون کین لگی لے چاڑی امڈی دیا جایا میں صدق جوان اس بھین ہوتوں جس بھائی اپنے نو چڑھایا آآ آآہ فرما زینب میرے بعد میری اندروں نہ ڈיע جی اپنے نو چلے میری بچی دا خیال کریں جنب آآم میرے بات بٹی تو ہی رہ جائیں سجاد بیمار پیا ہوئے زینب بٹی تو ہی ہے میرے بعد میرے بچیاں دا خیال کری میرے بعد قبیلے دا خیال کری اور تانی کمان تو ہی کرنی ہے زینب دین سجاد بیمار نے عرض کی تیلالہ جی غم نہ کرو پر آج زینب دوں خیال پیاں دے شالا مرن نویر کسے دے تینان نمان یا بھینا جس بھینو داویر نہ کوئی لوکو اس کی دنیا تو لیڑا قتل حسین اصل میں مرگ یدید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد پڑیے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا پل دو پل تھی حکومت یزید کی سدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا چاہے وہ یزید تھا چاہے آج کوئی یزید ہے یا آنے والے وقت میں کوئی یزید پیدا ہو جائے تو سنیے مٹی میں مل گئے اراد یزید کے مٹی میں مل گئے اراد یزید کے لہرہ رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا لہرہ رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا پل دو پل تھی حکومت یزید کی سدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا اللہ رحمان کی بات ہے جی میری بات نہیں ہے فرما سجنہ کلام میرے زبان تیری یہ آج بھی ہے آج بھرکم چکوال آلین لاہور کراچی آلین امریکہ برطانی آلین مشرق و مغرب شمال و جنوب اوہ جڑے جڑے میں نے کلمہ پڑھنے ہو اوہ میں دین بڑا عو Thronesہ puisse تارے تک پہنچایا یہ حضور نے کہا رسول اللہ میں مارا کھا دیاں لوگ'te پجابی کہنا faslانے نے تیل بانگ دیو آپ پانی بانڈ کر دیو رسول اللہ کا مکہ والوں نے سب کچھ شہبہ بی طالے میں تاریخ پڑھو نا سارا کچھ حضور علبائی کارکار چھوڑا فرمایتا کہا میں تو آڑے پیچھے کے کچھ نہیں کی تھی اور میں گران چھوڑا مکہ رسول اللہ جب مکہ سے اجرت کی نا حضور مکہ کو خطاب کیا رات کی تاریخی میں بندہ تو کوئی نہ ہے نا پتھر ہے نا پہاڑ ہے تو بیت اللہ یا حضور کے خطاب کی تا حضور فرما مکہ تو جاننا کہ ماں تینل کتنے پیار ہے یہ حضور کے جملے ہیں فرما مکہ تو جاننا ہے کہ ماں تینل کتنا پیار ہے اور تو آئی بھی پتا کہ میں کتنا دل برداشتا ہوں کہ تو آپ پہ چھوڑے نا لیکن میں ہونکران کی کہ تینے بچ رمڑے علی جڑے تینے باسین نا مکہ علی انہ میڑی جنگی تانکار چھوڑی ماں قتل کر انتے آ گئے انتے میں مجبوراں اللہ نے حکم اللہ چھوڑے نا پیا لیکن غام نہ کریں میرے رب نے وعدہ کیا ہے میں ایک دن آئے گا کہ فاتح بن کر تجھ میں دوبارہ آؤں گا یہ حضور کے جملے ہیں مکہ کو رسول اللہ نے خطاب کیا فرمایا تو نراض نا ہوں ہی میں تو چھوڑی بہنا لیکن کی کرم مجبوری ہے اللہ نہ حکم ہے انہوں ماروان جنہیں پیدے نے گرائی تو میں کی کرم چھوڑنا لیکن میں ایک دن آؤں گا دوبارہ اور اللہ نے اپنا وعدہ سج کر دکھا اپنے رسول کو فاتح بن کر دوبارہ داخل کیا مکہ میں ہاں جی یہ حضور کا خطاب ہے تکو میں کتنی ہیں کتنی ہیں توڑے پیچھے مارا کھا دیا گراہ چھوڑا وطن چھوڑا باو بھی انہیں گراہ کوئی چھوڑے نہ حضور کی ولادت مکہ میں ہوئی ہے لیکن حضور چھوڑ دیتا جی فرمایا میں جو کچھ بھی دین اللہ نہ پیغام توڑے تک پہنچانے باستے تکلیف ہوں اٹھائیان نہ اس نہ میں توڑے کوئی صلح نہ ملنے اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت یہ آخری نبی کہہ رہا ہے آخری آخری حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر کوئی قوے میں نبیاں جھوٹے زندی کے لندیے بیمان جہنمی ہیں اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے تاجدار ختم نبوت فرمایا اوہ گرائیوں اوہ میری امات جو کچھ میں توڑے تک پہنچایا اللہ کا دین پیغام حق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا میں توڑے کوئی صلح نہ مگنا اور نہ زمین مگنا نہ پیسے مگنا نہ جہدات مگنا حضور فرما رہے ہیں فرمایا میں اس نہ کوئی توڑے کو بدل نہیں چاہینا کوئی عجر نہیں چاہینا ہاں اگر توڑا اپنا دل کرے نا بعض بندوں مگنا تھا نہیں نا لیکن توڑا اپنا دل کرے یا رہ مفتی صاحب وہ چکی تقریر کی تھی یا رہ نمازہ پڑھائیں یا رہ جمعہ پڑھانا نے چلو میں دل لینا کوئی شاہ بندنا اپنا دل آبنا حضور نے فرمایا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مابو اپنی عمد کو کو کہ میں ڈیمانڈ کوئی نہ نہیں انجھے توڑا قدی دل کرنا کہ رسول جی تنیے تکلیف کو اٹھائیا کہ اسی بھی کوئی ڈیمانڈ فرمایا میں اور توڑے کل کچھ نہ مانگنا انہیں مودت انہیں پیار ماں چاہ دے ہو جنہیں رگہ میں جو میڑا خون پہ دوڑنا اے اتنی گالے ہو اتنی سادھی جی گالے فرمایا انہیں محبت انہیں مودت مجھے دے دو جنہیں رگہ میں جو میڑا خون دوڑ رہا میرے گھر والے ہیں میری آلِ بیعت ہے یہ رسول نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اور آپ نے کی تا اللہ کیا 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 بلو بلو پرشان ہو کیا کیا میں قرآن پڑھا نا کل آسالوکم علیہ عجرم اللہ المبدت یہ اللہ کیا نا حضور نہیں تے زبان ہے کلام تا اللہ نا فرماونا نا پیار ماں چاہ دے اتنی گالے منفیصلہ اصحا کرنا کیا سا پیار دیونا یا نہیں دیونا لیکن پیار زبانی کلامی نہیں نا 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 اے اتنی گالے میں پھر وہی گال پہ کرے نا ساریاں گلان چھوڑ دو اے ایک گال زیر پاگنوں کہ مولوی صاحب انتو سب ایدہ سے آ کہ یزیدی فوج بھی سارے کلمہ پڑھنے آلے آجی دمازی ہے تو پھر گال تا برابر ہو نہیں برابر نہیں اے جلے آ میں پہلے آسب نصب نیتے گال کی تھی نا یزید باقی گلان چھوڑ دیا ایکہ 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 جملہ یاد رکھ جے قدیب آخرین نا اصلہ اشارت بیس لیاں کھو سڑا اے پجابی پرانے بابے آخرین نا اصل بندہ ہوئے نا اُسا اشارہی کار چھوڑ دو سمجھ میں سی تے بے سل جڑا ہوسی نے میں نے انہوں نے ساتھ کو دی جوتیاں بھی بیمار نا تو بعد بھی وہ جناب مڑ کے اوہ جا رہا آخرین جڑے مورکنوں کی پاند نصیت پتھرنوں کی پاڑا کالے نو لکسہ بن لائیے مڑ کالے دا کالا کالے ہیں تو جتنا مرضی پہ دوست کیا ہوں پتھرہ کی دھو پچھاں میں اے باہر تک انا اے چپ سپی بھی نا یہ تے کدنی باہر سے ازاں ان کو پروابے اوہ پتھرے نا بھی جانے نا تو باہر کھڑا رہے تے دھرو دھرو کرزے بھئی اے رہا آئے میں سے کیونکہ انسان ہے نا اس وجہ تو ایک اشارہ ہی کافی ہے ایک اشارہ اوہ اشارہ میں رکھی ہے کہ تُو کدھی مڑکل پچھے نا مولی صاحب بڑھا تو ساڑا وقت ذائع کی تا ہے تے امہ ساڑا دماغ کھانے رہو اوہ پہ دماغ نہ کھانا رہا براہو سونا جہ کدھی تُو پچھے نا دو لفظہ میں ایک صدیقی صاحب یزید حسین جو پھر فرق کی ہے تے فرق دو لفظہ میں ایکیڑا کہ قیامت تک ہر جھوٹنا نا یزید تے ہر سچنا نا حسین اے دو جملے مرضی تیڑی کہ یزید آلے پلے امنا ہی یا سچ آلے پلے سچ حسین سچ حسین حق حسین کربلا دے وچ ماما کیوں چا تن منواریا سوچیا تُو بھی کدی کر غور مسلم پہ آریا بچے بچے نوں کٹا کے دے گئے سانوں سبق کہنائے حق ڈٹ کے سچ بامیں جائے بھی کمبہ ماریا اور ایک طرف انگنیا لشکر ایک طرف گنتی دے جی پر نبی دے دوہترے نے حوصلہ نہیں ہا اے اتنی گالنیا حرام و حلالی پہچان کرو کسین الظلم زیادی نہ کرو وڈینی عزت کرو چھوٹے ہتے شفقت کرو جس گلیمہ لے چو لنگو نہ کوئی اے نہ آکھ شیطان جا رہا بلکہ آواز آئے یہ بندہ رحمان جا رہا ہے اللہ نے بندے پڑھو کوئی اے نکوے ڈاکوے قاتل دہشتگرد بارود والا ہے بلکہ آواز آئے یہ تو پیارے محمد پر درود والا ہے سچے غلام باز میڈی دے یہ نہیں حضور کے سچے غلام بن جائے اللہ تعالی کبلہ آپ کو بھی چوئی صاحب آپ کو بھی بلکہ توڑی ساری ٹیم ہے چوئی صاحب چلو فونتے بھی رابطے درہیں اور پوری جی ڈی ٹیم ہے جتنی بھی انہیں مامن ہو سنگی ہو بڑے ہو جوان ہو بچے ہو جنہ آج نہیں عیسیٰ گدہ نے چلو ننے گدہ یا رہا میں ورگالوں ستی آسا ننے گدہ بارش ہی نہیں آسا گئے ہو گھار بیٹھے ہو خوش ہو نا بھئی چنگا کام ہویا میں اونا بھی مبارک دیسا جیڑیاں مینیاں ماماں بیڑاں بچیاں بھی پردج بیٹھی ہو میں تو ان بیار دستے بھی دعا گواؤں اللہ تعالی نوازہ رسول اللہ صدقہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ پردے نہ صدقہ اللہ تو ساں بھی عجر دے ہوئے برامہ بھی عجر دے ہوئے اس مسجدہ شادو آباد رکھیں حضور قبلہ مفتی صاحب اللہ تعالی آپ کی عمر دراز فرمائے اللہ تعالی آپ کے باپ دادا نانا جی کا فیض تاقیامت جاری و ساری رکھے میں حضور قبلہ میں ان کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں سیدی و مرشدی حضور قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے جگر گوشے آپ کے لخت جگر حضور قبلہ پیر سید ریاض اللہ حسن شاہ صاحب آپ کی وسادت سے مجھے حکم ملا تھا میں نے ماری کیلئے وعدہ کیا تھا اللہ تعالی نے وعد مطابق حادری نصیب فرمائی اللہ حضور شاہ جی کا فیضان بھی قیامت تک جاری و ساری رکھے زندہ رہو تو ایسے ہر شخص اعترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين